تو فائنلی بھائی اس بھائی کے پاس پہنچ چکے ہیں جو اپنی بیوی کو پیارے ہونے والا ہے میں اپنے نکاح جندر قبول کروں ہاں بھائی کیسی فیلنگ ہے آپ کی فیلنگ باس مجھے نہیں یہ مشکل علاہت ہے اللہ پاک اللہ پاک رحم کرے آج میرا ایک اور دوست اپنی بیوی کو ہونے والا ہے پیارا دعا کریں بھائی اللہ پاک اس کو خوشی سے اگلی زندگی گزارے تو بھائی ابھی جانے والے ہیں شادی پر تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری امتیاز بھی بلوگنگ کو نہیں کیا جوائیں تو کر لیں بھائی لائک و سبسکرائب آج اس بوگاٹی کے اوپر جانے والے آپ کو پتا ہے یہ والی بوگاٹی ہماری اس کے علاوہ ابھی تو ہے نہیں ابھی لائک و سبسکرائب کریں گے تو تبھی بھائی بڑی بوگاٹی آئی گی نا ابھی ہونے لگے روانہ دعا کیجئے کہ اللہ پاک خیر خریہ سے لے جائے تو ابو جان دعا پڑھ لیے سفر کی شہزاد بھائی نے بتایا تھا کہ بھائی نے امی جان کے نا امی جان گئی ادھر جہاں پہ شادی جانا جانی ہے جہاں سے دلن لے کے آنی تھی کہ امی جان پہلے ہی وہاں پہ گئی ہیں تو شہزاد بھائی نے رات کو کال کی تھی کہ بھائی امی جان کا نا گلہ بہت زیادہ خراب ہے تو بھائی جانا وہاں پہ جانا اس کے لیے ٹیبلٹس پر لے کے جانی ہے شادی کے ساتھ ہم جائیں گے تو وہاں پہ ٹیبلٹس ہم بھی جان کے لیے لے کے جانی ہے ابو جان یہاں پہ گئے یہاں پہ لینے گئے ٹیبلٹس فائنلی پہنچ چکے ہیں جی گھر جہاں پہ شادی ہے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں یہ لوکیشن ہے ٹھیک ہے پہ یہ فرنٹ میں دکھاتا ہوں یہ لگا ہوئی یہاں پہ جانا سارا سین ٹھیک ہے فائنلی بھائی اس بھائی کے پاس پہنچ چکے ہیں جو اپنی بی بی کو پیارے خوڑے والے ہیں ہاں بھائی کیسی فیلنگ ہے آپ کی شیلنگ بھائی مجھے نہیں جو ہش کے لالات ہیں اللہ پاک رحم کرے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے ہیں جی بہت ہی پیارے مساد ہاں مساد کی آلے پہنچ چکے ہیں خیرم ہے جی خیر اللہ دیکھتا ہے اللہ دیکھتا ہے استفاد ہی کوئی آگا ہے جو صحیح ملی چاہتا ہے چلو اللہ پاک آپ کا موٹ بنایا جی شادی کیوں پہ ٹھیک ہے ہمارے لئے دعا کیے گا ٹھیک ہے آپ کے نیار والے دعا کرتا ہے ابھی یہاں پہ بیٹھے ہیں جانا دولہ وغیرہ چلے گئے ہیں وہ ان کی جو انا میرے خیال میں کزن ہے ان کی بھی ساتھی شادی تھی تو وہ جانا ایک اور جگہ پہ شادی ہے تو وہ ابھی دھلن روانہ ہونے لگی ہے ٹھیک ہے وہ علاقہ دیکھنے کے بعد آپ بھی نہ کہو کہ بھائی شادی سے تو میری پاس ہے چلو اردو میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہاں بھائی روٹی کہاں کھلائیں گے یہ بتائیں میری کون پہ 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 اچھا نہیں آپ دولے کی کیا لگتے ہیں میں کچھ نہیں آگا بھائی بلکل بھی نہیں لگتے ہیں پھر شادی پہ کیسا آئے ہوئے آپ میں ہمیں جائے آگا بھائی اچھا ہے میں آگا بھائی یہ ماتھے پہ کیا ہوئے آپ پہ پہ nós ہمیں گیا تو یہ ہمارے گزان ہیں آپ کزان ہیں پہلے تو یہ بتائیں کھانا کیسے بناتا ہے بہت اچھا بناتا ہے بہت مزیدار تو مرچیں سیادا تو نہیں لگتی آپ نہیں نہیں صحیح تھا اور کیا کہنا چاہوگی اس کھانے کے بارے میں کھانا صحیح تھا مجھے بڑا گوش پسان نہیں ہے ہمیں بڑا نہیں کھاتے آپ آپ چکن پسانے آپ چکن بھی آپ فرایا کھلا بکرام کھانا ہوں گے مجھے چوتے کہ گوش پسند ہے آپ کو بکرام پسند ہے نہیں ہمیں فراز کی پاہنے ہاں فراز بھائی کھانا کیسا بناتا ہے تھوڑی آواز نکالے کیا ہو گیا خلال حلوہ دیکھا ہے اب کھانے ہم نے کھانا ہمیں اور کیا چاہتا تھے آپ کیا ہونے چاہیے چاول ہوندے آپ کہنا چاہتا تھا چاول ہوتے ساتھ گوشت کیا بنے گوشت ہم روانہ ہو چکے ہیں جی کھانا وغیرہ کھا کے بالکل جائے نا اوکے ہو گئے اب جو اینا ہم جا رہے ہیں جی شادی روانہ ہونے والی ہے بارات تو چاچو زمانہ میرے ساتھ ہے ہاں چاچو جی کیا چیز ہے وہاں پہ کس جس یہ جا رہی براہ مرادداد بس ہے بس ہے اور ساتھ میں جو اینا ایک ڈالا بھی ہے تو وہ ساری چیزیں ہیں بھئی دیکھتے ہیں کیا کیا چیز آتی ہے اپنے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ابھی بھائی رستے میں جا رہے ہیں نا بس کافی ہم نے ہمارے گھر کے دور کھڑی ہوئی ہے کیوں کھڑی ہوئی ہے کیونکہ جانا رستے میں تارے مغیر ہیں تو اس سے نا بس گزر بھی نہیں سکتی تو بھائی بہت زیادہ سفر ہے ہاتھ میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی اپنی جگہ جگہ پیچھے سے آوازیں دے رہے ہیں فیاض بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری جگہ کو جانا کلوز کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ بننے اور مجھے سواری کم لگ رہی ہے جانا سواری ہے اس سواری میں ہم نے جانا ہے یہ بس ابھی جلدی جلدی جا کے اپنی سیٹوں کو سنبھال لیتے ہیں ٹائم ہو چکا ہے جی ساٹھے تین بجے کا اور جانا کافی سارا سفر ہم تیک کر چکے ہیں جانا ویڈیو آپ کو نہیں دکھا رہے کیونکہ بھائی جان ہم جانا عورتوں والے سیشن میں آ چکے ہیں اس لیے تھوڑا سا جانا ہم آپ کو ویڈیو نہیں دکھا پا رہے ہیں اب آپ کا بھائی آپ لوگوں کے لیے جانا جو ہماری گاڑی ہے اس کی چھت کی اوپر بیٹھے گا آپ لوگوں کو نظارے دکھانے کے لیے جس جگہ پہ ہم نے سٹیک کیا ہے اس جگہ کا نام ہے خانسر ہرنولی موڑ سے جانا تقریبا خانسر کا ہے ستر کلومیٹر کم سے کم ہوگا ستر کلومیٹر آپ لوگوں کے لیے میں اوپر آ چکا ہوں جی چھت پر جانا مشکل تو بہت زیادہ لگ رہی ہے لیکن یہاں سے سین دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اندر بیٹھے بیٹھے جناب عورتیں تھی تو وہاں پہ ویڈیو تو علاو نہیں ہے بہت سارے لمبے سفر کے بعد بھائی انتہائی مشکل ہے کم سے گاونا دو سو کلومیٹر تھا اور انتہائی مشکل سے پہنچے ہیں یار بس کا سفر آپ کو کتنا مشکل ہوتا ہے یہ میرے جانا مامو کے بیٹے اسلام علیکم کیسے ہو بھائی ٹھیک ہو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام خیر یہ پینڈو والا سینے ماشاء اللہ چیک کریں یار کیا پیارا ماہول ہے یہ سامنے جانا شادی والاگر ہے دیکھیں یار کتنا جانا چپ چپ پرندوں کی چاہ چاہ ہٹ یار آگے جا کے میں ماہول دیکھا تو کتنا پیارا ماہول ہے بہت شکریہ شاہدو اللہ الہہ اللہہ واخدہو اخدہو لا شریق علوہ وانا شادو اللہ محمد العبدوهو ورسولو حاضر اس مجلس دے محمد رفیق دے لڑکے تہر وصیم نو میں اپنی لڑکی ساکھ نکاح کر دیتے نالوکم رسول اللہ دے ایو پنج ہزار روپے حق مہر شریعہ دے رو برو انہ گواہ دے حاضر اس مجلس دے سردار آمد دے لڑکی میں اپنے نکاح دے اندر قبول کر ماشاءاللہ بھائی کا نکاح ہو گئے سب سے پہلے تو طاہر بھائی کہ میں مبارک بات پیش کر دوں کہ اللہ پاک اس کو جوانا کے لیے زندگی جوانا کامیابیوں والی اور خوشیوں سے بھرد ہے اب جوانا دہاتی ماحول میں ہے تو دہاتی ماحول میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ نا یہ لگا ہوا ہے پیٹر وغیرہ جس کے اوپر جوانا لگاتے ہیں لوگ گھاس وغیرہ اور یہ جوانا اتنی آسانی سے نہیں ہے جو ایسے ہاتھ سے جوانا ایسے کریں گے تو چل پڑے گی ایسے نہیں ہوتا یہاں سے بڑی بڑی تاریں لگی ہوئی ہیں یہ جوانا ایک سائزان آکے اس کو کنیکشن کرے گا اس کے بعد ہی جوانا ایک سپیشل بندہ جس کو نیشن کرتا بھی یہ چل دی ہے ایسے نہیں چل دی یہ پلیٹ سے لگی ہیں یہ ٹھیک ہے یہ سارا کجی در سولر سسٹم پر چل رہا ہے در کوئی خاص جوانا بجلی بھی غیرہ نہیں ہوتی باقی یہاں پہ آیا ہے نا بالکل ہمارے انٹرنیٹ کی جوانا آہ سوری انٹرنیٹ نہیں اس کال کی سگنل بالکل ختم ہو گئے میں آپ کو اب دکھا نہیں سکتا ہے یہ ایسا لگتا ہے ہم جانا کسی فوجی ایری میں پہنچ چکے ہیں باقی یہاں پہ آنا ذرا سوچ سمجھ گیا ممی ڈیڈی بچے کا کام یہاں نہیں ہے یہاں پہ جانا آپ بڑے بڑے سیٹس میں دیکھتے ہوں لینڈ کروزر فورچونر بڑی بڑی گاڑی لیکن یہاں کی جانا یہ ہم ہے اور یہ ہماری گاڑی ہے یہ ہماری پارٹی اور یہ پیچھے سے لطے بھی مار دیتی ہے لیکن کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ گاڑی ہے اس کو سنبھل کے خاص ویور چلا سکتے ہیں یہ ممی ڈیڈی تو کام ہی نہیں ہے کوئی کام ہی نہیں ہے یہاں پہ یہی فورچونر ہے یہی لینڈ کروزر ہے سب سے مہنگی گاڑی یہی ہے سائیڈ پہ رکھی جاتے ہیں لکڑیاں یا کوئی گھٹو ویورا جو بھی چیز ہمارے لادنا ہو تو ایک سائیڈ پہ کچھ سائیڈ پہ وزن برابر کر کے وہ بھی ایک انجینئر آئے گا برابر کرے گے ہم جیسے بندے اس کو برابر نہیں کر سکتے دھیات کی خاص بات میں بتانے لگوں آپ کو اگر آپ کو واشروم یوز کرنا ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ یوز کریں گے ایک خاص آپ کو ماربل والا واشروم ملے گا وہ والا سینی ہوتا یہاں پہ کھلے ماحول میں آپ تازہ ہوا میں بیٹھ کے درختوں کے درمیان میں بیٹھ کے واشروم کرنا پڑے گا یہ آپ نے باپ جی ضرور یاد رکھنے ماشاءاللہ اس دھیات کی دھیلتا شام بس یہ قریب ہی ہے سن سیٹ کے بالکل قریب ہے ماشاءاللہ چیک کریں یہ بھوسا ہوگی اور کتنی پور سکون ماحول کیا پیارا ماحول ہے یہ شادی کی جانا گاڑیاں آئی ہوئی ہیں باقی یہ ہے ہمارے اسنین اسنین کیسا ہے ٹھیک ہے اسنانیس ٹھیک ہے نا مزے سے گوڈ یہ ماحول ہے جی یہ مامو جان کا گھر ہے تیچھے دیکھیں یہ کتنا پیارا یہ تقریباً آج سے بیس سال سمائلے بیس سال پہلے گھر بنا ہوا یہ جانا اس علاقی کا جانا موڈیفائیڈ گھر اس وقت کا تھا اب تو بہت زیادہ بنی ہے لیکن جب جانا یہ دیکھیں گے آپ یہ کتا بھی بیچے سے آرہا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے تو یہ اس بیس سال پہلے گیا اگر دیکھیں نا یہ موڈیفائیڈ اس علاقی کا گھر تھا یہ والا گھر آپ سمجھ رہے ہیں گے کوئی شیر کا شیر کا نہیں یہ ککڑیاں رہتی ہیں اس میں کبوتر ککڑیاں جانا گھرے لو رہا ہوتے ہیں ہاں بھائی فراز کیا کہنے چاہیں گے اس کے بارے میں یہ والا محول آپ کو بسند ہے یہ ادھر جو اپنا گھار ہے یہ پیارا ہے چپ چپ ہے کہ کاؤ کی کاؤ تا ادھر بڑا پیارا محول بڑے سیٹیز میں گینس کی ویفر مقدار ملتی ہے لیکن یہاں پی یہ ساری گینس ہے اور یہ جو انا آپ لکڑیاں وگرے استعمال کر سکتے ہیں یہی ساری گینس ہے یہی سارا سین ہے مامو جان اسپیشل جگہ پر لے کے آیا ہے یہ چیک کریں تقریباً بارہ لاکھ روپے بھائی سن رہے ہیں نا ایسے ہی نہیں بن گیا یہ نیچے پڑی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھائی روپے نہیں لگے بارہ لاکھ روپے بارہ لاکھ لگانے کے بعد فصل جو جنریٹ ہے ہی ہے اس بارہ لاکھ کا اب میں فائدہ دکھاتا ہوں آپ کو دہاتی ماحول میں آپ سمجھتے ہیں نا گوار ہوتے ہیں وہ ٹیکنیک لگا کے پیسے کماتے ہیں یہ دیکھیں کم سے کم نا دو ہاتھ ہیں دو ہاتھ یہ نکلا ہے اب جس کی فصل جنریٹ یہ میں کہتا ہوں دو سے ایک یا دو سال لگے گا ان کے سارے پیسے کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر سب کچھ فری لگانا ہے پانی شاہر شادی وغیرہ ختم کرنے کے بعد اب جو ہے نا بہت زیادہ تھک چکے تھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں نے ویلوگ کا انڈ بھی بنانا ہے گھار آئے بس ایسا ہوں نے کھانا کھانے کے بعد بس گر گئے اپنے بستر کے اوپر اور پھر آپ دس بجے آ کے اٹھیں تو میں نے سوچا بھئی ویلوگ ایڈٹ کرنا ہے جو ایڈٹ کر رہا تھا تو دیکھا کہ بھئی ابھی تک انڈ نہیں بنا تو انڈ بنانے کے لئے پھر میں سپیشلی آپ لوگوں کے لئے آیا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بہت ہی مزداد بنی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کر لیں امتیاض بھائی کو لائک اور سبسکرائب انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک دیجئے محمد امتیاض کو اجازت اللہ حافظ